موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بری بری گوڈ ماننگ ناظرین کیا حال چالیں آپ لوگوں کے امید ہے سب چھیک ٹھاک ہوں گے خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے اور آپ لوگوں کے لئے خاص اللہ تعالیٰ سے ہم سب ملکے دعا کرتے ہیں جس جس کی جو پریشانیاں ہیں پرابلمز ہیں لوگ بیمار ہیں سب کو اللہ تعالیٰ خیر آفیت کے ساتھ رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے تو آپ لوگ پہلے درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ ہم لوگ سب دعا کرتے ہیں اور یہ دعا بھی کریے شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو اس میں نیک بندہ ہوگا ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ جس کی آمین سے جس کے اسے اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ آمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ہیو یا قیوم یا زلالہ والاکرام یا ہنانو یا منانو یا فتح والسماعت والارد یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہم گناہگار بندے ہیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اے پاک پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے سگیرہ گناہ کبیرہ گناہ جانے گناہ جانے گناہ بچپن سے لے کے آج تک جتنے گناہ ہیں جن کو گناہ نہیں سمجھتے بھی ہم نے گناہ کی ہیں اللہ پاک آپ ان تمام گناہوں کو معاف فرما کے ہم سے راضی ہو جائے ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں یا رحم الراحمین بہت سارے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانی دودھ فرما دیجئے بہت سارے لوگ اولاد کے لئے ترس رہے ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور سوال اولاد عطا فرما دیجئے بہت سارے لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ہسپٹلز میں ہیں گھروں میں ہیں سب کو صحت کاملہ آجلہ آفیت والی زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ بہت سارے لوگ روزی کے لئے رزق کے لئے پریشان ہیں آپ سب کے رزق حلال میں کاروبار میں کمائیوں میں برکت عطا فرما دیجئے یا اللہ اتنا دے اتنا دے اتنا دے جتنی آپ کی شان ہے جتنی آپ کی رحمت ہے اتنا ہم سب کو نواز دیجئے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے ملک پاکستان پر ہمارے شہر کراچی پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں فرما دیجئے یا اللہ کوویٹ کو کن فیو کون کہہ کے اسمان پر اٹھا لیجئے پھر سے ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں یہ عذاب نہ آئے یا اللہ یا الہم الرحیمین بہت سارے لوگ کی باپ پریشان ہیں بچے بچیوں کے رشتوں کے سنسلے میں آپ ان کا نیک بڑھ نیک نصیب کھول دیجئے خدردان لوگ ان سے واسطہ پڑھا دیجئے یا اللہ جو بچے بچیاں شادی شدہ ہیں ان کو اپنے گھر میں ہمیشہ خوش آباد رکھنا ان میں ایسی محبت عطا فرمانا جیسی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ میں تھی حضرت علی و بی بی فاطمہ میں تھی یا اللہ سب بچوں کو خوش آباد رکھنا یا اللہ میرے بچوں کو بھی ہمیشہ خوش آباد رکھنا اللہ پاک یا رحم الرحیمین مکہ مدینہ جانا نصیب فرمائیے حج اور عمرے کی صادر نصیب فرمائیے وسائل دیجئے صحیح دیجئے یا اللہ پاک کہ ہم بھی ہر سال جا سکے ہم سے ایسے کام کروالیجے اللہ پاک جس میں آپ راضی ہو جائیں ایسے کاموں سے ایسے لوگوں سے جان چھوڑوا دیجئے جو آپ کو نہیں پسند ہے یا اللہ ہماری دعاوں میں اثر دے دیجئے ہماری دعاوں کو خبول و مخبول فرما دیجئے جن جن کے ماباپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرے ماباپ سمیت آپ سب کو جنت الفردوس کے آلہ سے آلہ مقام عطا فرما دیجئے سب کو اللہ پاک سب کی قبروں میں جنت الفردوس کی کھڑکی کھول دیجئے یا اللہ ہمارا بھی انجام اچھا کرنا یا اللہ آخرت میں اپنا دیدان نصیب فرمانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمانا ان کے ہاتھوں یا اللہ پاک ہمیں یا اللہ ان کے ہاتھوں ہمیں پانی حاضر کاؤسر سے پانی نصیب فرمانا میرے اللہ یا حیو یا قیوم یا زدرالے والے اکرام پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیجئے اللہ ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول فرما دیجئے آمین 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 اچھا میں نے بہت سی جگہ پڑھا ہے اور بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں اور ختم کریں تو درودِ ابراہیمی آپ کو لازمی پڑھنا ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کی دعائیں اوپر تک نہیں جاتی ہیں بیچ میں لٹک رہی ہوتی ہے ایک بات اور اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو اپنی دعائیں منگانی ہیں تو یہ آپ کو ہر دعا سے پہلے لازمی پڑھنا ہے یا رحم الراہیمین یا رحم الراہیمین یا رحم الراہیمین ٹھیک ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں میں ضرور قبول فرمائیں آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم ایک بہت مزی کا ٹرائفل بنا رہے ہیں لیمن اینڈ بلو بیری چیز کیک ٹرائفل اور ہم بنا رہے ہیں چکن ہنگاما گریری ٹھیک ہے تو پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ٹرائفل کی طرف تاکہ ہم اس کے دو تین سٹیپس ہیں تاکہ ہم وہ پورے کر لیں ٹھیک ہے اچھا پہلے ہمیں کسٹرڈ بنانا ہے اور کسٹرڈ ہمیں بدانا ہے یہ ہمارے پاس لوکل ہے پہلے تو بڑا مسئلہ ہوتا تھا ملتا نہیں تھا لیکن اب اللہ کا شکر ہے ملتا ہے بنیلا پوڈنگ مکس لوکل برینڈ ہے جو یہ بنا رہے ہیں دو پوڈنگ ہم لیں گے وینیلا مکس ٹھیک ہے وینیلا پوڈنگ مکس کے دو پاکٹ لیں گے اور اس میں ہم شامل کریں گے دو کپ دودھ دو کپ دودھ ہم شامل کریں گے اور اس کو ہم اتنی دیر پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح سے ٹھیک ہو جائے اور کوئی چیز اس میں ڈالنے کی ضرورتی ہے اس میں سب کچھ موجود ہے چینی موجود ہے فلیورنگ موجود ہے تو کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے صرف دو پاکٹ کو دو کپ دودھ میں مکس کریں اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں ملائیں گے ایک پاکٹ ٹیٹرپیکی کریم ایک پاکٹ کریم چیز کا اگر کریم چیز نہیں آپ کو ملانی ہے تو آپ پک کی کریم چیز بھی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے میرے پاس ہے میں لے آئی تھی تو ہم وہ ڈالیں گے اس کے بعد میں ہم اس میں شامل کریں گے لیمن جوز اور ایسنس اچھا اس کا جو ٹرائی فل کا بیز بنے گا یہ کیک سے نہیں بنے گا یہ بسکٹ سے بنے گا اور اس میں دو یا تین قسم کے آپ کو بسکٹ لینے ہیں اگر نہیں آپ کو خرچہ کرنا ہے کوئی بات نہیں آپ ایک قسم کا بسکٹ لے دو ٹھیک ہے بسکٹ کرش ایک کپ ہے ڈائیجیسٹیف بسکٹ کرش ہاف کپ ہے اینی ایڈر سویڈ بسکٹ کرش ون کپ چوکلیٹ مڈ ڈالیے گا یہ میرے پاس آج گھر میں دو قسم کے تھے تو میں نے دو قسم کے لائی ہوں ماری ہے میرے اس میں میں دالوں گی براؤن شگر 3 تیبل سپون ٹھیک ہے اس میں ہم شامل کریں گے ملٹڈ بٹر 4 آنڈ اور ان چاپڈ آلمنڈ حاف کپ یہ رہ کٹے وے یا پسے وے بادام ہاف کپ میں لے رہی ہوں یہاں سے لوڑ پا کا بہترین مکھن ہمارا جو کہ ہے unsalted یہ ہے میرے پاس ہمیں لینا ہے بٹر ملٹڈ آدھا لوں گی اس کا پیکٹ 4 آنڈز کا ٹھیک ہے 100 گرامز لے رہی ہوں اور بریک بھی آ چکی ہے تو آپ صرف دیکھتے ہوئے جاؤ کہ میں اس میں 100 گرامز بٹر ڈال رہی ہوں اور اس میں وہ سارا بسکٹ کا ڈال کے اس کو ہم 5 میریس تک اچھی طرح فرائے کرتے ہیں تاکہ ہمارے بسکٹ بھی اچھی طرح ہو جائیں اور آلمنڈز بھی روست ہو جائیں ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ملٹ ہوگا یہ شگر دو یا تین قسم کے بسکٹ اور بادام سب اس میں ڈال کے میں روست کروں یہ ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویلکم باک اچھا دو پکٹ وینیلا پوڈنگ مکس لیا تھے اس میں میں نے دو کب دود ڈال کے اس کو پکا لیا مشکل سے آٹھ پانچ سے سات منٹ لگتا ہے اس کو کوک ہونے یہ گاڑا ہو گیا سمودھ ہو گیا اب اس میں میں ڈالوں گی کنڈینس ملک کریم اچھا کنڈینس مل جائے گا ہاف کپ ٹھیک ہے پھر اس میں جائے گی تیترہ پاکک کی کریم ون پکٹ اس میں بارہ لوگ آرام سے کھا سکتے ہیں بڑی آپ دعوت کے لئے بنا سکتے ہیں موسیقی کریم چیز اس میں ڈال دوں گی تو گھٹلیاں پڑ جائیں گی اس میں الگ سے ہم اس میں الگ سے ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں موسیقی عبار بكі موسیقی پس کو فریج میں رکھیں گے تو موسیقی لیمن جوس چونکہ یہ لیمن اور بلو بیری ہے موسیقی 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 نہیں ڈال ری ہو گو میں ڈال ری ہوں بہت زیادہ ڈال ری ہوں دیکھ رہو آپ گارہ ہونے ہیں بڑا مزیکہ ہوتا ہے یہ بہت تھی زیادہ مزیکہ اب آپ اس کی اسیمبلنگ دیکھیں یہ دیکھیں پلیز دو منٹ دے دو بیٹا دیکھا اس کی لیرز بنائیں گے ہم ٹھیک ہے بریک آگئی ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جلدی جلدی بنا دوں بلو بیری کارنرز پہ ڈالیے گا تاکہ بہار سے آپ کے ٹرائی فل بول میں نظر آئے اس کو آپ شرٹ گلاسز میں بھی کر سکتے ہو اچھا جی بریک آگئی ہے میں اور نہیں رکھ سکتی بریک کو میں اپنے آپ کو رک دیتی ہوں بریک سے آئیں گے پھر کہیں سے کنٹنیو کرتے ہیں ستے ویڈس جی جناب ویڈکم بیک اچھا میں نے کیا کیا جلدی سے سمجھئے میں نے نیچے بسکت کا بیز ڈالا اس کے بعد میں نے بلو بیری کی فلنگ ڈالی آدھا ٹن اس کے بعد میں نے پائپ کیے کریم ایجز پہ اور پھر یہ بسکت بیز ڈال دیا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں واپس سے کسٹرڈ ڈال رہی ہوں جیدا موسیقی موسیقی چیز کیک کا جس میں ہم نے چیز کیز بھی ڈالی ایک ہسٹرڈ میں موسیقی 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 اچھا مجھے آپ لوگوں کو ایک بات پوچھنی ہے لاہور والوں کو کہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے زائے کے گھر گھر کے پروگرام لاہور میں آکے کرنے کا تو مجھے آٹھ گھر چاہیے ٹھیک ہے تین چار کا تو میرے سے ارنجمنٹ ہو گیا ہے باقی مجھے چار اور چاہیے تو کون میرے ساتھ شو کرنا چاہے گا لاہور میں تو مجھے اپنا نام اپنا نمبر اپنا ایڈریس اپنا لوکیشن اور آپ کی کچن کی پکچر وہ پریز جلد سے جلد بھیج دیجئے آپ کی کچھ چار نے آپ کی کچھ میرے پی چار Energی Spiel سے دک جیلے چی سے ہمارا ٹریفل ہے جیلے پوری و لیمن ٹریفل آرام سے اس میں بارہ لوگ کھا سکتے ہیں آرام سے یہ بسکت کا کرمز اب ہم آجاتے ہیں اپنی سیکھنڈ ریسپی پہ ہنگامہ چکن کریے چلیں جی اچھا بریک پہ آگئی ہے تو ہم چل رہے ہیں بریک کی طرف یہاں سے ہم پوری صفائی کریں گے صفائی کرنے کے بعد یہاں پہ پورا اپنا سمان رکھتے ہیں آپ کو پہ کل فکر کرنے کی ضرورتی ہیں کہ چکن ہماری پندہ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی سکتے ہیں جی جناب موسیقی 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 دالچینی کی یہ سب کو اپنے طوے پہ پھوننا ہے اور پیسنا ہے پھر دو ٹاماٹر آپ لیں گے دو ٹاماٹر کو آپ اچھی طرح سے بلینڈ کر لی جیگا یہ دو ٹاماٹر بلینڈ کیے ہوئے ہیں اور یہ مسالہ میرا مرچوں والا پساوہ ہے اتنا ہی بنے گا جتنا لکھاوہ ہے اور یہ پورا اندر جائے گا اب مجھے کرنا کیا ہے تیل لیں گے ہم اٹیلیا کا پامیس آلیب آئل کوٹر کپ اس میں جائیں گے سابت گرم مسالے میکس تھوڑے سے دو تین کالی میچ دو تین لانگ ایک دالچینی کا چھوٹا سا ٹھیک ہے ایک دو چھوٹی لائچی چلا گیا ساتھ میں آپ اس میں شامل کر دیجئے چکن کیوبز اور اس کو آپ کو اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے پانچ منٹ تک ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک کہ یہ چکن پنک سے وائٹ نہ ہو جائے پھر ہم اس میں ڈرائے مسالے ڈال رہے ہیں حلدی حاف ٹی سپون چلی پاوڈر ٹو ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ زیرہ بھناوا کھٹاوا ایک چائے کا چمچ نمک ایک چائے کا چمچ پانچوں مسالے جائیں گے حلدی آدھا چائے کا چمچ لال میچو کا پاوڈر دو چائے کے چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ بھناوا کھٹاوا زیرہ ایک چائے کا چمچ اور نمک ایک چائے کا چمچ آب آپ دیکھیں نمک ایک چائے کا چمچ دھنیا اور زیرہ کھٹاوا دھنیا بھناوا کھٹاوا ایک چایکا چمچ دھنیا دھنوا کتاوا 1 تیسپون حلدی 1 تیسپون لال مرچوں کا پاؤڈر لکھاوا دو ہے میں نہیں ڈال رہی دو بیکوز اس میں بھی لال مرچ ہیں ٹھیک ہے میں ایک ہی ڈال رہی ہوں آپ صحیح کر لو اگر آپ کو زیادہ تیسپسند ہے تو پھر دو رہنے دو وانا ایک کا یہ ان لوگوں کے لیے ہے ورکنگ مومنز کے لیے جو گھر آتی ہیں تھکی تھکائی دل نہیں کر رہا ہوتا صبح جب جاتے ہیں کام پہ تو فریزر میں سے چکن نکال کے فریج میں رکھ کے چلے جاؤ شام میں آکے اس کو دس منٹ میں پکا لو اب اس میں میں ڈالوں گی یہ مسالہ جو ہم نے بھون کے پیسا تھا اس میں تھا بٹن بریٹ چلیز چار یہ والی ٹھیک ہے یہ چار مرچیں تھیں اس کو بھون دیا اور ایک طرف رکھ دیا پھر چھے کاجو یا چھے بادام چار لانگ چار چھوٹی لائچی ایک دالچینی کا سرک سب کو بھون کے الگ الگ پیسنا ہے یہ چلا گیا پورا اس کے بعد آپ اس میں شامل کر دیں گے دو ٹماٹر بلینڈ کیے وے کیا خشبو آئیے مسالے میں سے ٹھیک ہے سارے مسالے ڈل گئے بھناوہ پساوہ مسالہ چلا گیا ٹماٹر چلے گئے اب اس میں جا رہا ہے دو ٹیبل سپون لال پیاز پسی بس چولا اس کا کور کریں اس کو ہلکی آنچ پہ اس کو پکائیں جب تک کہ ہماری چکن گل جائے تیل اوپر آ جائے دھنیا ڈالیں گے اور آپ کو پیش کریں گے بتائیے کانا پکانا مشکل ہے بہت کول مشکل ہے چلیں جی ریکیپ ہے بیٹا ریکیپ آ چکا ہے ٹھیک ہے کوئی مسلا نہیں انشاءاللہ ہم ریکیپ سے واپس آئیں گے جب تک ہماری چکن ریڈی ہوگی ملتے ہیں آپ سے ریکیپ بریک کے بعد بونلیس چکن گریوی اجسا بونلیس چکن آدھا گلو گول لال مرچیں چار ادد کاجو چھے ادد لونگ چار ادد الائچی چار ادد دہرچینی ایک ٹکڑا ٹیمارٹر دو ادد باقی اجسا مکس ثابت گرم سالک چاہ کا چمچہ تیل ایک چا تھائی کپ پسی حلدی آدھا چاہ کا چمچہ پسی لال مرچ دو چاہ کا چمچہ پسا دھنیا ایک چاہ کا چمچہ پسا زیرہ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ پسی تلی پیاز دو کھانی کی چمچے ہرا دھنیا گانش کے لیے ترکیپ گرینڈر میں گول لال مرچیں کاجو لونگ الائچی اور دارچینی پیس لیں پھر ٹیمارٹر ڈال کر پیسیں تیل گرم کر کے مکس ثابت گرم مسالہ اور چکن پانچ منٹ فرائے کریں پھر تمام خوشک مسالے ڈال کے فرائے کر لیں تیل اوپر آ جائے تو پسا ہوا مسالہ اور ٹیمارٹر کا مکسچر میں لاکر دس منٹ پکائیں اب تلی پیاز اور آدھا کپ پانی شامل کر کے چند منٹ پکا لیں آخر میں ہرے دھنیا سے گانش کر کے گرم سرف کرتے ہیں لیمن بلو بیری چیز کیک ٹرافل اجزہ کرشٹ بسکٹس ایک کپ کرشٹ ڈائجسٹیف بسکٹس آدھا کپ کرشٹ سویٹ بسکٹس ایک کپ چوپڈ بادام آدھا کپ براؤن شگر تین کپ پگلا مکھن چار آنس چیز کی کسٹرٹ کے لیے ونیلا پوڈنگ مکس دو کپ کریم چیز تین سو گرام کنینس ملک آدھا کپ لیمون کا رستین کھانے کے چمچے لیمن ایسنس چند کترے چٹر پیک کریم ایک کپ پھٹیوی کریم ڈائڈ کپ بلو بیری پائے فلنگ آدھا تین اور تین چوتھائی تین ٹوپنگ کے لیے ترکیب مکھن میں ویدام ٹوست کر لیں پھر کرشٹ بسکٹس کرشٹ ڈائجسٹیف بسکٹس کرشٹ سویٹ بسکٹس اور براؤن شگر ٹوست کریں ونیلا پوڈنگ مکس دیار کر کے بول میں پھینٹیں اب ٹیٹرا پیک کریم ملا کے پھینٹ لیں کنینس ملک اور کریم چیز ڈال کر پھینٹیں لیمو کرس اور لیمن ایسنس مکس کر کے پھٹی کریم فول کریں ٹرافل ڈش میں بھونے بسکٹس پھلائیں کریم کا مکسٹر ڈال کے پھلا دیں اب بلو بیری پائے فلنگ ملا کے پھٹی کریم ڈالیں تین چوتھائی تین بلو بیری پائے فلنگ اور بسکٹس سے گانش کر کے ٹھنڈا سرف کر دیں دی جناب ویلکم بیک ہم ریکیپ سے آ چکے ہیں ہماری چکن ہمامہ بونلس چکن گریوی ریڈی ہو چکی ہے دیکھیں اگر آپ کو ہمارا کیمرہ اوپر سے دکھائے گا تو تیل اوپر چکا ہے چکن ٹینڈر ہے ہم دھنیا ڈال چکے ہیں اس کو آپ تندوری نان کے ساتھ سرف کیجئے چلے چلے ٹھیک ہے الحمدللہ ہماری دونوں چیزیں ہو گئی اور ٹرائفل تھوڑا سا لیندی تھا لیکن مشکل نہیں ٹھیک ہے کسٹڈ آپ کو بنا بنایا مل گیا آپ کو صرف دودھ میں ڈال کے اس کو پکانا تھا جب تک کہ وہ گاڑا ہو جائے اتار کے بن کر دیجئے تھنڈا کر کے اس میں کنڈینسمنٹ ملایا اور وہ چیز ملائی ٹھیک ہے اس کی ٹپ والی چیز ملائی کوئی سا بھی برینڈ لے دیجئے اچھی طرح بید کیا ایک پیکٹ ٹیٹر پیک کریم ملائے وہ تھک ہو گیا پھر آپ نے لیئرنگ کی نیچے وہ ٹوستڈ بسکیٹس باتاہام اور مکھانا براؤن شگر والا پھر ہم نے کسٹڈ ڈالا پھر بلو بیریز ڈالی پھر ہم نے کریم سے ایجز کو پائپ کیا پھر ہم نے واپس سے بسکٹ دالا بسکٹ کے ساتھ ہم نے کسٹڈ ڈالا کسٹڈ کے اوپر ہم نے بلو بیری بس اس طرح آپ کو لیئرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے سو سمپل لیمن جوز ضرور ڈالیے گا بکرز یہ بلو بیری اور لیمن فلیور کا ہے میں نے ایسنس وینیلر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس لیمن ایسنس ہے تو آپ دو تین کتھرے لیمن ایسنس آگیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی میں کل لائیولی ویکنڈ کے شو میں آؤں گی تو آپ بالکل مجھے وہاں دیکھ سکتے ہیں تو کل میری چھٹی نہیں ہے کل ایم بزی ہے لائیولی ویکنڈ تو کل آپ سے انشاءاللہ ملتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں سنڈے کا دن انجوائی کیجئے گا ویکنڈ کا اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیگا اللہ تعالیٰ صاحب کو خیر آفیت کے ساتھ رکھے آمین ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی